اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم فیل امر پڑھ رہے ہیں آج انشاءاللہ میں آپ کو فیل امر کا دوسرا پارٹ سمجھاؤں گا کہ فیل امر کے اندر اور کیا چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک دیکھیں ہم نے کل پڑھا تھا اور اس سے پہلے سبق میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ فیل امر کس طرح بنایا جاتا ہے وہ فیل مزارے سے بنتا ہے مزارے کے حاضر کے سیغوں سے بنتا ہے اور حاضر کے سیغوں میں سے جو علامت مزارہ تا ہوتی ہے اس کو ہٹا کر علف لگایا جاتا ہے اور پھر علف پر زبر آنا ہے یا زیر آنا ہے یا پیش آنا ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ سیکن لاسٹ حرف پر کون سی حرکت ہے اگر سیکن لاسٹ پر پیش ہے تو پھر ہم علف کو جو کہ حمزہ وصل کہہ رہا تھا ہے اس کو پیش دیتے تھے اور اگر اس پر زبر یا زیر ہوتا تھا تو پھر ہم حمزہ وصل کو بھی زیر دیتے تھے جیسے میں آپ کے یہاں پر سمجھا دیتا ہوں اور آپ کو مثال دیتا ہوں تھوڑا ساری وائز بھی ہو جائے گا جیسے یزہبو ہمارا جملہ تھا یزہبو ٹھیک ہے ہا پر زبر لگا دیتے ہیں یزہبو تو اس سے کیا بنانا تھا ہمیں اب دیکھئے جو سیکن لاسٹ ہے ہا پر زبر ہے تو پھر اس یا کو جو علامت مزارہ ختم کرنے کے بعد جو یہاں پر علف لائے جا رہا تھا اس پر زیر آئے گا کیوں کیونکہ اس پر زبر ہے تو وہ ہمارا جملہ ہو گئے تھا دوسری مثال آپ زیر کی لے لیجئے جیسے زربہ یزہبو با پر پیش اور را پر زیر ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی یہ علامت مزارہ کو ہم نے ختم کیا تھا اس کی جنگہ علف لے کر آئے تھے اور علف پر کیا آئے گا اب دیکھئے اس سے آخری سے پہلے والے پر زیر ہے تو علف پر بھی زیر آ جائے گا تو ہم یہاں پر بھی زیر لے کر آگئے تھے اور لاسٹ والا مجزوم رہتا ہے اس پر تو جزم رہتا ہی ہے اور پیش کی مثال لے لیجئے نصرہ ین سورو سے ین سورو ٹھیک ہے ہم پیش کی مثال لے لیتے ہیں سواد پر بھی پیش اور را پر بھی پیش اب یہاں پر بھی سر سے پہلا کام علامت مزارہ کو ختم کرنا اس کی جنگہ علف لے کر آنا علف پر پیش آئے گا کیوں کیونکہ لاسٹ سے پہلے والا سیکنڈ لاسٹ پر کیا ہے پیش ہے تو ہم علف کو بھی پیش لگا دیں گے اور آخری والا حرف ہے وہ تو مجزوم رہتا ہی ہے انصر یہ ہمارے جملے تیار ہو گئے تھے اب میں آپ کو ایک نئی بات یہ بتانے والا ہوں کہ فیل عمر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں علف کی بھی ضرورت نہیں ہوتی یعنی ہم جو علامت مزارے کو ہٹاتے ہیں ریمو کرتے ہیں اور اس کے بدلے ہم علف لے کر آ جاتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس علف کی بھی ضرورت نہیں رہتی خالی ہم ریمو کر دیتے ہیں علامت مزارے کو تو ہمارا فیل عمر تیار ہو جاتا ہے علف کی جو ہم لگاتے ہیں اور پھر اس پر پیش لانا ہے زہر لانا ہے یہ سب کام کرنا ہوتا ہے تو کبھی کیا ہوتا ہے یہ سب جنجٹ ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی بھی ضرورت نہیں رہتی وہ کب ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ قائدہ لکھ لیجئے آپ میں یہاں پر آپ کو سمجھا دیتا ہوں قائدہ ہے ہمارا قائدہ ٹھیک ہے اگر علامت مزارے کے بعد والا حرف ساکن نہ ہو یعنی اس پر زبر ٹھیک ہے زیر زبر زیر پیش میں سے کوئی سی کوئی حرکت موجود ہو تو حمزہ وصل کی ٹھیک ہے تو حمزہ وصل کی ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے یہ قائدہ دیکھئے اگر علامت مزارے کے بعد والا حرف ساکن نہ ہو یعنی اس پر زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت موجود ہو تو حمزہ وصل کی ضرورت نہیں ہے یہ قائدہ ہو گیا چلی اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں مثال کے تو پر یہاں پر علامت مزارے یا تھی علف سے پہلے کیا تھی یا تھی اور ینصر میں بھی یا تھی اور یزریبو میں بھی یا تھی تو علامت مزارے کے بعد والا حرف کیا ہوا زال اب زال پر کیا ہے یز سکون ہے نا تو اگر سکون ہوتا ہے ایسے تو اس طرح تو پھر ہم علف لے کر آ جاتے ہیں نورمل جو ہم نے قائدہ پڑھا ہے وہ بلکل ٹھیک پڑھا ہے وہ تب ہی اپلائی ہوگا جو ہم نے پڑھا ہے جبکہ اس والے پر یعنی سیکن حرف پر سکون ہو لیکن اگر اس پر سکون نہ ہو مثال کے طور پر ہم آپ کو مثال دے دیتے ہیں جیسے ودا یدعو آتا ہے واؤ زبر و دال زبر دا ودا ٹھیک ہے یادعو یا یا پر بھی زبر دال دال پر بھی زبر آئین آئین پر بھی آئین پر پیش ودا یدعو یہ ماضی ہے اور یہ مظاہرہ ہے اس کا مضاہرہ ہے چھوڑنا ودا یدعو چھوڑنا اب دیکھیں یہاں پر ہمیں بحث ہے فیل مظاہرے سے ماضی ہم کٹ کر دیتے ہیں فیل مظاہرے سے بحث ہے فیل مظاہرے کا واحد حضر کا سیغہ لیلتے ہیں تدعو ٹھیک ہے کیونکہ وہ حضر سے بنتا ہے تو تا تا پر زبر لیلتے ہیں تدعو یہ ہمارا سیغہ ہے تو دیکھیں اس میں علامت مظاہرے کے بعد والا حرف ساکن نہیں ہے نہیں ہے نا ساکن اس پر زبر ہے یا تو یہاں پر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو کوئی اس بھی اگر حرکت ہوگی تو پھر شروع میں علف کی ضرورت نہیں ہے علامت مظاہرے اس کو تو غائب ہونا ہی ہے یہ تو ہمیں غائب کرنی ہی پڑے گی ٹھیک ہے تو میں اس کو غائب کر دیتا ہوں لیکن اب علف نہیں آئے گا اس کے بدلے کیوں کیونکہ اب جو حرف سٹارٹ ہو رہا ہے اس پر اللیڈی ہے تو زبر ہوگا یا زیر ہوگا یا پیش ہوگا تو پھر علف کی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ زبر زیر پیش سے جملہ سٹارٹ ہو سکتا ہے اوپر کیا ہو رہا تھا وہ علف کے بعد دائرکٹ سکون آ رہا تھا اور سکون سے ظاہر اسی بات ہے کوئی بھی جملہ سٹارٹ نہیں ہوتا کوئی بھی سٹارٹ نہیں ہوتا اس لئے وہاں پر علف کی ضرورت تھی یہاں پر علف کی ضرورت ہے ہی نہیں باقی دوسری چیزیں سب ہوں گی دوسری چیزیں کیا کہ آخر کو پیش ہے تو وہ سکون میں تبدیل ہو جائے گا یہ ہمارا سکون مار گیا تو یہ ہمارا جملہ ہو گیا دع ٹھیک ہے دع مطلب چھوڑو دعنی مجھے چھوڑو یہ ہوتا ہے دعنی قائدہ میں آپ کو بجا دیتا ہوں وہ قائدہ لکھ لیجئے اور پھر اس کی میں مثال دے کر آپ کو سمجھا دیتا ہوں دوسرا قائدہ نوٹ کیجئے آپ یہاں پر قائدہ اگر مزارے کے آخر میں ٹھیک ہے مزارے کے آخر میں حرف علت ہو حرف علت ہو حرف علت یعنی حرف علت میں یہاں پر mention کر دیتا ہوں حرف علت کو break it میں میں کر دیتا ہوں حرف علت الف واو یا ٹھیک ہے یہ تین چیزیں ہیں الف واو یا یہ حرف علت ہے اگر الف ہو واو ہو یا ہو کب مزارے کے آخر میں ہو تو وہ بھی گر جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی حرف کونسا حرف الف واو یا اس کی مثال لیتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس جملہ ہے دعا یدعو کسی کو بلانا ٹھیک ہے دعا یدعو کسی کو بلانا دعا یدعو بلانا اب دعا تو ماضی ہے اس سے تو ہمیں کوئی بیس نہیں ہے یدعو ٹھیک ہے یدعو اب ہمیں حاضر کا سیغہ لینا ہوگا تو ہم تا کو لی لیتے ہیں تدعو ہمارا ہو گیا دعا پر سکون آئے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں کیا کریں گے ہم سب سے پہلے علامت مزارے کو غائب کر دیا اب دیکھیں دعا ساکن ہے اب ظاہر سی بات ہے ساکن سے سٹارٹ نہیں ہوتا تو ہمیں علف لگانا پڑے گا ہم نے علف یہاں پر لگا دیا اب عین پر دعا یدعو تھا عین پر پیش تھا اب علف پر کیا آئے گا علف پر ظاہر سی بات ہے پیش ہی آئے گا تو پھر ہم علف کو پیش لگا دیں گے ہم نے پیش لگا دیا اب یہ ہو گیا ہمارا ادعو ٹھیک ہے ادعو قائد ابھی ہم نے آپ کو کیا بتایا کہ اگر آخر میں حرف علت ہے تو وہ بھی گر جائے گا ہر فعلت میں سے تو اس کو ہم گرا دیں گے یہ ہمارا گر جائے گا ہمارے پاس بچا ادعو ٹھیک ہے ادعو بلاؤ قرآن میں نا ادعو الہ سبیل ربی کا کہ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی جانب تو یہ ہمارا حاضر کا سیخہ ہوا وہ پھر جمع میں وہ پھر واو آ جائے گا کیونکہ وہ واو تو جمع والا ہوگا ادعو 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 ٹھیک ہے وہ تو وہ ہمارا جمع کا ہو گیا خالی میں نے آپ کو دونوں قائدے جو سمجھائے ہیں یعنی علف نہ لگانے والا اس کی لوجک بھی آپ کو سمجھا دی میں نے کہ علف کیوں لگاتے ہیں اور کیوں نہیں لگاتے ہیں اور یہ آخر سے حرف علت کو حضف کرنے کا بھی قائدہ میں نے آپ کو بتا دیا میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا قائدہ آپ پہلے والا قائدے جو میں نے لگا تھے انہی کے ساتھ اس کو بھی نوٹ کر لیجئے اس کے بعد میں آپ کو ہوم ورک دیتا ہوں آپ اس سے اچھی طرح پریکٹس کر لیجئے اور پھر ہمیں وہ ہوم ورک کر کے بھیجئے دیکھیں یہاں پر میں نے کچھ سیغے لکھے ہیں عربی میں میں نے ان پر کسی پر بھی زبرزیر پیش نہیں لگایا ہے صرف اس لیے تاکہ آپ خود سے زبرزیر پیش لگائیں دیکھیں یہ ہے ہمارا عین میم لام واؤ اب یہ کس سے بنائیں یہ آپ کو جاننا ہے میں پھر بھی آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں مثال کے طرح پر یہ بنایا ہے عمیلہ یعملو سے عمیلہ یعملو کام کرنا اب یعملو تھا اور پھر یہ جمع کا سیغہ ہے تو علف پر کیا آئے گا زیر آئے گا زبر آئے گا یہ آپ کو لگانا ہے میں آپ کو چلیئے سمجھا جاتا ہوں عمیلہ یعملو ہوتا ہے تو یعملو سے تعملو تعملو حضیر کا سیغہ ہوا اب تعملو میں سیکن لاس پر کیا ہے زبر ہے تو ظاہر سی بات ہے علف پر زیر آئے گا تو ہم یہاں پر زیر لگا دیں گے ٹھیک ہے ہمارا یہاں پر زیر لگ گیا اور میم پر تو زبر آئے گا کیونکہ عاملہ یعملو ہوتا ہے یہ ہو گیا اعملو ترجمہ تم سم مرد کام کرو عاملہ یعملو کام کرنا تم سم مرد کام کرو تو آپ کو اعراب لگانا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے یہ دیکھیں عرفہ یعرفو ہوتا ہے عرفہ یعرفو یہ آپ کو لکھنا ہے اس کا کیا ترجمہ ہوگا اور اس پر اعراب کیا آئے گا اور یہ دخلہ یدخلو سے ہے یہ کتبہ یکتبو سے ہے یہ عرفہ یعرف سے ہے یہ غسلہ یغسلو سے ہے دھونا غسلہ یغسلو سب کا آپ کو ترجمہ بھی لکھنا ہے اور اعراب بھی لگانا ہے بہت سوچ سمجھ کے اعراب لگائیے اچھے سے دیکھیں کہ اس ماضی کا مظاہرہ کیا آتا ہے غسلہ یغسلو آتا ہے رکیبہ یرکبو یہ کیا چیز ہے اس کے بعد میں کچھ اردو کے جملے لکھ دیتا ہوں آپ ان کی عربی بنائیے یہاں پر دیکھیں میں نے لکھا ہے تم سب کاپی پر لکھو اس کی آپ کو عربی بنانی ہے بلکل آسان ہے یہ بہت مشکل نہیں ہے آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہوگا سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے فعل کی عربی بنانی ہے فعل کیا ہے اس میں تم سب لکھو لکھو ہے فعل لیکن کون لکھو تم سب تم سب یعنی مرد میں یہاں پر کر دیتا ہوں تم سب مرد ٹھیک ہے تم سب مرد کاپی پر لکھو تو لکھنے کے لئے کیا آتا ہے کتبہ یکتبو بلکل آسان ہے آپ پہلے یہاں پر کتبہ یکتبو سے حاضر کا سیغہ لکھ لیں گے تکتبو ہے نا تکتبو لکھ لیں گے اور پھر اور پھر آپ تکتبو سے عمر بنائیں گے عمر کیسے بنائیں گے وہی آپ کو بتایا تھا تا ہٹا کر علف لگائیں گے علف پر کیا لگانا ہے یکتبو تھا نا تا پر پیش تھا تو علف پر بھی شروع میں پیش آ جائے گا اور آخر کو ساکن ہو جائے گا ٹھیک ہے اکتبو ہو گیا ہے لیکن تم سم مرد ہے تو اکتب سے گردان کر لیجئے اکتب اکتبا اکتبو ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جملہ اکتبو تیار ہو گیا اب سمپل ہے بلکل کاپی پر اب صرف کیا رہ گیا اکتبو تو ہو گیا تم سم مرد لکھو کس پر کاپی پر صرف اس کی عربی بچی اس کی عربی بنا لیجئے حلل قرآ ستی اس طرح آپ یہ پورا ہمر کر سکتے ہیں میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کیا کیا جملے ہیں اور کس کی کی عربی آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد دیجئے تم دو عورتیں کرسی پر بیٹھو سب سے پہلا آپ عربی کس کی بنائیں گے تم دو عورت بیٹھو کی جلسہ یجنی سو سے کونسے سیغ آئے گا تم دو عورتوں والا تسنیمونس حاضر والا کس پر عربی آپ کس چیز کی بنائیں گے تم دو آدمی جاؤ فعل کی بناؤ گے پھر مدرسے اب زہبہ یا زہبو آپ یوز کریں گے جانے کے لیے اور جہاں جاتے ہیں میں نے آپ کو بہت بار بتا دیا ہے اپنے عربی لیٹریچر کے اسباق میں کہ الہ آتا ہے تم مدرسے جانا ہے تو مدرسے پر الہ ہم لے کر آئیں گے تم سم مرد مسجد میں داخل ہو اب دیکھیں تم سم مرد کیا ہو داخل ہو تو داخل ہو یا تو خلوص سیغہ کون سا آئے گا جمع حاضر والا کس میں مسجد میں آپ مسجد میں لے کر جائیے فیل مسجد تو ایک عورت کپڑے دھو اب دیکھیں تو ایک عورت دھو دھونے کے لیے غسلہ یغسلو واحد مونس حاضر کا سیغہ لے کر آئیں گے کیا دو کپڑے اب زیادہ سے باتے کپڑے مفعول ہوگا تو کپڑوں کو آپ کپڑوں کے لیے آپ اللباسہ الملابسہ یا السعوبہ ٹھیک ہے السیابہ سب لے کر آ سکتے ہیں سب کے معنی جو یہ کپڑے کے ہوتے ہیں السیابہ لے کر آ جائیے اس کے معنی کپڑے کے ہوتے ہیں السیابہ وہ مفعول بن جائے گا تم سب مرد مظلوم کی مدد کرو مدد کرنے کا سیغہ لے کر آئیں گے تم سب مرد والا یعنی جو ذکر حاضر والا کس کی مظلوم کی یہ ہمارا مفعول ہو جائے گا اس پر زبر آ جائے گا تم سب عورتیں کشتی پر سوار ہو سوار ہونے کے لیے رکیبہ یرکبو سوار کون ہو تم سب عورتیں کون سے سیغہ آئے گا وہ آپ کو یہاں پر لکھنا ہے کشتی پر کشتی کے لیے آتا ہے سفینتن سفینتن سین فا یا نون گولتا سفینتن کشتی یہ آپ لکھ سکتے ہیں علیہ سفینتی بھی کر سکتے ہیں بلکہ رکیبہ یرکبو علیہ کے ساتھ بھی آتا ہے اور بغیر علیہ کے ڈائریکٹ بھی آ جاتا ہے بغیر علیہ کے آپ لائیں گے تو پھر اس کو مفول بنا دیجئے گا اس پر زبر آ جائے گا کشتی پر ورنہ علیہ لائیں گے تو پھر تو اس پر زیر آئے گئی تم دو مرد کرسی پر بیٹھو کون بیٹھو تم دو مرد بیٹھو خالی بس ٹھیک ہے بیٹھنے کے لیے جلسہ اجلیسو کس پر کرسی پر اب دیکھیں اور پھر لکھو اور کی اربی اور کو کیا بولتا ہے کتاب لکھو پھر فیل کو لائیں گے واقعہ بعد فیل لائیں گے لکھو کون لکھو دو مرد تو دو مرد والا ہی سیغہ لے کے آنا ہے کتبہ یکتوبہ سے کیا لکھو کتاب کتاب مفول ہو جائے گا اس والے کا جس کی آ پر بھی لکھو کی بنائیں گے تو ایک مرد مسلمان کی مدد کر اس کی آ پر بھی بنا لیجئے مسلمان کی سب سے بعد میں آ جائے گا مفول بن کر مدد کر کون ایک مرد تو اس طرح آپ اس کی پر بنا لیجئے تم سب عورتیں اونٹ پر سوار ہو جاؤ رکی بہر کبو سوار ہو جانا کون سوار ہو جاؤ تم سب عورتیں کون سا سیغہ آئے گا اچھے سے دیکھ لیجئے اونٹ پر اونٹ کو بولتے ہیں جملون اونٹ ٹھیک ہے علل جمل ہی کر سکتے ہیں یہاں میں آپ کو بتایا تھا رکی بہر کبو بغیر علا کے بھی یوز ہوتا ہے اور علا کے ساتھ بھی یوز ہو جاتا ہے تم سب مرد اللہ کو پہچانو پہچاننے کے لیے عرافہ یا عریفو تم سب مرد پہچانو جمع کا سیغہ آئے گا اللہ اللہ کو تو ایک عورت فقیر کی مدد کر مدد کرنے کے لیے نصرہ یا انسورو کون مدد کر ایک عورت ہے واحدہ دل کا سیغہ آئے گا کس کی فقیر کی فقیر کو آپ مفور بنا کر لے کے آ سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں یہ ہومورک آپ کو اچھی درہ سمجھ میں آ گیا ہوگا ایک بار میں آپ کے سامنے پورا سکرول کر دیتا ہوں ہومورک یہ آپ اچھے سے دیکھ لیجئے اعملو ٹھیک ہے یہ تو آپ کو عراب لگانا یہ خود ہی اچھے دیکھ لیجئے میں روک دیتا ہوں تھوڑی دیر یا پھر آپ پاؤس بھی کر سکتے ہیں ویڈیو اس سے اچھے در آپ ہومورک اتار لیجئے اور یہ بھی آپ کا ہومورک ہے ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا سکرول کر دیتا ہوں آہستہ آہستہ تم سمرد آدمی مدر سے جاؤ آپ اچھے سے اس کو کر لیجئے اور لگتار دیکھتے لیجئے ہماری ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور جو بھی کچھ چیز آپ کے سمجھ نہ آیا کرے آپ ہم سے باقیدہ پوچھ لیا کرے ہمارے بھیج سکتے ہیں ہومورک باقیدہ بھیجا کریں آپ بلکل پابندی کے ساتھ اسی سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا ہمارے نمبر سیون تیری فائی ون زیرو تیری فور ڈبل تیری ٹھیک ہے اس پر آپ واتس اپ بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کا کوئی میسیج کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی مدد کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو مشہدنا انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ